آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کو جائز قرار نہیں دیا کہ مہمان اتنا لمبا عرصہ مہمان رواضی کروائے کہ مذبان کو تکلیف میں ڈال دے پس ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہوئے مومن کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے زبردستی کسی جگہ پر رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی گھر ڈا کر ڈالنا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مومن سے تو کبھی تو کوئی نہیں کی جا سکتی ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ سلام کر کے لوگوں کو گھروں میں داخل ہو فرمایا لا تدخلو بیوتن کہ دوسروں گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستانسو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اب لوگ اجازت لے کر مہمان بن کر تو آجاتے ہیں لیکن پھر اتنا لمبا عرصہ مہمان بنتے ہیں کہ جو انتظام ہے انتظامیاں ہے یا گھر والے ہیں ان کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں اس لئے گھر والوں کی یا انتظامیاں کی اس فکر کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مزید دسیرت فرمائی ہے آنے والے مہمانوں کو کہ تسلمو اللہ اہلہ کہ گھر والوں کو سلامتی کا پیغام دو انہیں بتا دو کہ میں تو ایک مومن کی طرح تمہارے لئے سلامتی کے سوا کچھ نہیں لایا میں ان مہمانوں میں سے نہیں ہوں جو مزبان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں میں تو ایک نیک مقصد کے لئے آیا ہوں اور اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد کیونکہ دور سے آنے کی وجہ سے کچھ دیر تر ٹھہر نہ پڑتا ہے اس مجبوری کی وجہ سے کچھ درسہ ٹھہر کر واپس چلا جاؤں گا اور پھر میری مہمان نوازی کی وجہ سے بھی تمہیں کسی تکلیف اور تکلیف کی ضرورت نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہوگا کہ میری مہمان نوازی نہیں کی گئی شیطرہ یا میری مہمان نوازی کا حق دانی کیا گیا مومن تو سلام کو رواج دے کر محبت اور پیار کے بڑھانے والے ہیں پس جب میرا سفر ایک مومن کا سفر دینی غلط کے لئے ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مذبانوں کے لئے دکھ کا باعث ہوں ایک دوسری جگہ خدا اللہ فرماتا ہے کہ سلامتی کا پیغام گھر والوں کو اور اپنے مذبانوں کو دو فرمایا کہ تحییتا من اندللہ مبارکتا تیب کہ یہ ہے اصل سلامتی کا پیغام کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے پس جب مذبان اور مہمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے کرتے ہیں تو جہاں وہ کسی قسم کے خوف اور فکر سے آزاد ہوتے ہیں وہاں ایک ایسی دعا سے ایک دوسرے کو فیض یاب کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی نزدیک پاکیزہ پاکیزگی اور برکت لانے والی دعا ہو اور پیغام ہو وہ آنے والے اور رہنے والے دونوں کی پاکیزگی اور برکت کے ذریعہ بن جاتا ہے پس یہ وہ پیارا ماحول ہے یہ وہ خوبصورت ماحول ہے جو خدا تعالیٰ ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن اگر ہم اپنی چالاکیوں اور نفسانی اغراض کی وجہ سے اسے ضائع کر دیں تو یہ بدکسمتی ہے اور کوئی مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برکات سے محروم ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں کے رہن سین اور آپس کے تعلقات میں ایسی بے تکلفی تھی اور آپ ایسے انداز میں تربیت فرمایا کرتے تھے جو ہر ایک کو اخلاق کی بلندیوں پر لجانے والا ہوتا تھا جھوٹی اناوں اور جھوٹی عزتوں اور جھوٹی غیرتوں کی تمام دیواروں کو آپ گراتے ہوئے تربیت کے لیے یا مقرب تربیت کے نئے راستے کھولتے تھے اور یہی اخلاق کا وہ میار تھا جو آپ نے اپنی اس تربیت کی وجہ سے قوتِ کسی کی وجہ سے صحابہ میں پیدا کر دیا اور انہیں ہمارے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیا ایک حدیث میں ہمیں اس پاک تربیت کا ایک نمونہ اس طرح ملتا ہے حضرت ابو مسعود رجدانہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص جسے ابو شعب کہا جاتا تھا اپنے کسائی غلام کی طرف گیا اور اسے کہا کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھیں اس نے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ کے پاس بیٹھے تھے بلا بھیجا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ایک اور شخص بھی آپ کے پیچھے ہو لیا جو دعوت کے لیے بلانے کے وقت موجود نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے گھر والے سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہے آ گیا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھا جب تم نے ہمیں دعوت دی تھی اگر تم اجازت دو تو وہ بھی آ جائے اس نے حرض کی کہ ہماری طرح سے اجازت ہے کہ وہ بھی ساتھ آ جائے یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو آپ اپنے صحابہ میں پیدا فرمانا چاہتے تھے اور آپ کی قوتِ قصی نے بلا استثناء ہر ایک جو آپ سے فیضیاب ہوا اس نے اخلاق پیدا کر دی آپ اگر جاتے تو اس شخص کو پہلے ہی فرما سکتے تھے کہ ہماری دعوت ہے کیونکہ تمہیں نہیں بلایا گیا اس لئے ہمارے ساتھ نہ آؤ لیکن نہیں آپ وہ عظیم مدرس تھے جو اپنے صحابہ کو عملی درس سے بھی نوازتے تھے اس لئے آپ نے اس شخص کو ساتھ آنے دیا اور یقیناً آپ کو یہ بھی تسلی تھی کہ جو شخص میری محبت میں اس قدر بڑا ہوا ہے کہ میرے چہرے کے آثار کو دیکھتا ہے میرے پوچھنے پر بھلا یہ کیسے انکار کر سکتا ہے لیکن جو شخص ساتھ تھا اس کو یہ سبق دے دیا کہ ایسی صورتحال میں اگر گھر والا انکار کرے تو بغیر برا منائے واپس چلے جانا کیونکہ یہ تمہارا حق نہیں ہے گھر والے کا احسان ہے اس لئے کبھی کسی قسم کی جھوٹی انا اور چھوٹی غیرت میں نہ پڑنا صحابہ نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قوتِ قدسی سے وہ میار حاصل کیے تھے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ میں اس حکم کو بھی پورا کرنے والا بن جاؤں کہ اگر تمہیں گھر والا کہے کہ واپس جا لے جاؤ تو بغیر برا منائے واپس آ جاؤں لیکن وہاں تو تمام صحابہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ کوئی مہمان نے با دی کہا گدا نہ کرتا اور گھر آئے ہوئے مہمان کو واپس لٹا دیتا اس لئے ان صحابی کی ایک خواہش باوجود کوشش کے کبھی پوری نہیں ہوئی لیکن اس سے اس وسط حوصلہ اور ہر حکم پر عمل کرنے کی خواہش اور ترڑپ کا بہرحال واضح اظہار ہوتا ہے جو ان صحابہ کے دل میں ہوتی تھی پس یہ وہ وسط حوصلہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے اور اس کا عملی اظہار بھی ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے اس محول میں جب آپ جلسہ کے لئے آئے ہوئے ہیں واقف کاروں کو ملنے اور سلام کرنے کے تو بہت نظار نظر آتے ہیں لیکن اصل اسلامی معاشرہ اور اس معاشرے کی خوبی یہی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہر ایک اسلام کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور باہر سے آئے گوئے نوہ مبائین جو ہیں اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں بس فرمایا کہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرو ان دنوں میں سلام کو بھی رواج دیں تاکہ یہ عادت پھر مستقل آپ کو پڑ جائے